بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماں کے انمول کھانے میں خوش شامدید بیسن کی میسی روٹی ہے وہ روٹی ہے جو گاؤں میں ہم لوگ تندور پہ یا گھر کی جو تندوریاں ہوتی ہیں اس پہ لگاتے ہیں لیکن آج آپ کو میں طوے پر پکانا سکھاؤں گی آئیے سے مل کر بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں نے چار کپ بیسن کا استعمال کیا ہے ایک کپ گندم کا آٹا استعمال کیا ہے میں نے ساتھ ساتھ یہاں پر دھنیا پدینہ پیاز جنہیں میں نے چوٹ کر کے ان کا پانی خوش کر دیا تھا پانی اس کا نکال دیا تھا وہ جہاں شامل کر دیئے کچھ مسائلہ یہاں شامل کروں گی اب میں بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ سردیوں کے سپیشل سوخات آپ اسے کہہ سکتے ہیں اتنی مزے دار بنتی ہے اتنی ہستہ بنتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہاف ٹیبل سپون یہاں پر نمک ایڈ کریں گے ہم سرخ مرچ پاورڈر ہاف ٹیبل سپون یہاں پر آپ دڑا مرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں گرم سالہ پاورڈر آپ نے ہاف ٹیبل سپون استعمال کرنا ہے سوکا دھنیا جو پیسا وہمار پاس وہ آپ نے یہاں پر ون ٹیبل سپون استعمال کرنا ہے کوکنگ آئل ون سے ٹو ٹیبل آئی سپون آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے گھوننا ہے پانی بہت کام استعمال کرنا ہے آپ نے میرے چینل پر جو نئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلیک کرنا مجھ بولا کریں گاؤں میں ہماری نانیاں دادیاں جو تھی وہ تندوری میں اس طرح کی روٹی بناتی ہیں اور یقین جانیے کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے تندوری جو بیسن کی مستی روٹی جیسے کہتے ہیں گرمہ گرم روٹی ہو اوپر مکھن ہو ساتھ لسی ہو ساگ ہو کیا کھانے کے مزے آ جائیں یہ روٹی بھی توے والی ہے اب شہر میں ہم لوگ جیسے رہتے ہیں ہمارے پاس تو نہ تو گھر میں تندوریاں ہیں گاؤں جیسی تو ہم اسے توے پر آرام سے بنا سکتے ہیں وہ ضائقہ تو آپ کو نہیں ملے گا لیکن یہ بھی کسی ضائقے سے کم روٹی نہیں ہوگی آٹا دیکھیں اچھی طرح سے گھندا جا چکا ہے اب یہاں پر میں پیڑے بنا رہی ہوں چھوٹے چھوٹے جیسے ہم گندوں کی روٹی کے پیڑے بناتے ہیں ویسے ہی آپ اس آٹے کی روٹی کے پیڑے بنایے چھوٹے چھوٹے یہاں پر دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کے تین سے چار رکھ لوں گی ایک دو روٹی ہمیں آپ کے سامنے بیل لوں گی اس کو بیلنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے جس طرح ہم گندوں کی آٹی کو بیلتے ہیں ویسے ہی ہم اس روٹی کو بیلیں گے آرام سے ہلکے ہاتھوں سے آپ اسے بیلنا شروع کیجئے سردیوں کا جیسے آپ کو پتا ہے کہ موسم شروع ہو چکا ہے آپ ٹی ٹائم پر یہ بنائیں گرمہ گرم چائے کے ساتھ سرف کیجئے یقین جانئے بہت ہی مزے دار بہت ہی خستہ بہت ہی لا جواب ذائقہ ہے اس روٹی کا طوی پر ہم نے ڈال دی ہے فلیم ہم نے اون کر دی تھی جب ایک سائٹ سے ہلکی ہلکی یہ پک جائے گی ہم اس کی سائٹ تبدیل کر جائیں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ گیسی گھی کا استعمال کیجئے اور اگر دیسی گھی نہیں ہے تو میری طرح آپ بھی کوکنگ آئل کا استعمال کر لیجئے دیکھئے ماشرہ سے ابھی لوٹی پکنا شروع نہیں ہوئی اور اس کا کلر دیکھئے کتنا زبردست دیکھنے سے ہی آپ کو نظر آ رہا ہے دوسری سائٹ بھی تقریباً ہاف ٹیبل سپون آپ کو کنگ آئل کا استعمال کیجئے اور چمچ کی مدد سے یا کسی بھوش کی مدد سے آپ اچھی طرح سے اس کو ساری سائٹ پر پھلا دیجئے کسی چمچ کی مدد سے یا کسی کپڑے کی مدد سے ہلکا ہلکا اس کو پریس کیجئے یہ دیکھئے ماشرہ سے دیکھئے کتنی زبردست ہماری بیسن کی مسی روٹی جیسے پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں کتنی زبردست ماشرہ سے دیکھئے تیار ہو رہی ہے ہلکا ہلکا آپ اس کو پریس کرتے جائیے تاکہ یہ کہیں سے کچھی نہ رہ جائے یہ دیکھئے ایک سائٹ ہماری ہو چکی ہے دوسری سائٹ ہم نے پہلے سے تیار کر لی تھی اب ہم اسے سائٹ پر کر لیں گے توے پر ہم نے ایک روٹی کو بیل لیا ہے اسے بھی ہم توے کے اوپر ڈال دیتے ہیں دیکھئے ماشرہ سے کتنی زبردست یہ کھانے میں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی جو بنا کر کھاتے ہیں انہیں زیادہ تر یہ معلوم ہے کہ یہ روٹی کتنی مزیدار ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بنائیں جو آسانی سے بچے کھا لیں اس کی بھی جب یہ ایک سائٹ ہو جائے گی تو ہم اس کو دوسری سائٹ کروک کر دیں گے میں نے یہاں پر اس میں گندم کا آٹا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں گندم کا آٹا نہیں بھی شامل کرنا چاہتے تو نہ شامل کیجئے آپ اگر تھوڑا سا گندم کا آٹا ہم شامل کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بیسن ہم صحیح طریقے سے گھوند لیتے ہیں ورنہ جیسے ہماری نانیاں دادیاں تھی وہ تو گندم کا آٹا بیسن میں استعمال ہی نہیں کرتی ان کو تجربہ ہوتا ہے یہ دیکھئے ماشرہ سے ہماری دونوں تینوں روٹیاں بیسن کی جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں ہم نے ایک پلیٹ میں نکال کر میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں کتنی زبردست ماشرہ سے گرین گرین نظر آ رہا ہے آپ کو دھنیا اور پدینے کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے اس میں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقا موسیقا